پرمیشر کا دنباہ کیے کہ پرمیشر نے ایک بار پھر سے ہم کوئی موقع دیا ہے کہ ہم پرمیشر کی سنگتی کر سکے اور پرمیشر کے وچن کی روٹی کو ہم توڑ سکے پریزلوٹ ہالیلویا اور پرمیشر جانتے ہیں کہ آج ان کا پویت دن ہے اور پرمیشر نے ہمیں سلامتی کے ساتھ رکھا اور یہ احسر دیا کہ ہم پرمیشر پتا کی مہیمہ کر سکے اس کی پویت رہکل میں جا کر منڈلی کے روپ میں منڈلی کے ساتھ مل کر کے سوم پرمیشر کا دنباہ دیتے ہیں اور آتری میں جب ڈیلی ڈیووشن کا احسر پرمیشر نے دیا ہے تو ہم سب بھائی بہن مل کر کے جتنے میرے پیارے بھائی بہن اس میں آن لائن ہے وہ اور ہم سب مل کر کے وچن کی روٹی کو توڑتے ہیں تو آئیے اس سے پہلے کی وچن میں جائیں اپنے آپ کو پرمیشر کے ہاتھوں میں سوپیں اور پرمیشر سے بنتی کریں دنواد 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 کے ساتھ پتا پرمیشر آپ کے چندوں میں آتے ہیں خدا ہونا آپ کی اپستیتی کے لیے آپ کی پیار کے لیے دیا کے لیے دنواد کیا آپ نے سمالا ہے پربو اپنے انگرے میں رکھا اس کے دنواد دیتے ہیں پربو پراتنا کرتے ہیں کہ آپ کی اگوائی میں آپ کی درشن میں ہمارا جیون بڑھ سکے خدا ہونا ہم تو پاپی ہیں گونے گار ہیں لیکن پھر بھی آپ ہم پر دیا کرتے ہیں پربو یہ ہم جانتے ہیں اور آپ کے پریم کے سروپ ہم نے جیون پایا ہے پتا پرمیشر پیارے پربو آپ نے اپنے بچن کے دوارہ ہر ایک کو سکھایا ہے پربو چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں ہر ایک کو پتا پرمیشر آپ نے سمالا ہے ہر ایک کو سمجھائے آپ نے بچن کے دوارہ ہاں پربو جب ہم پڑھتے ہیں تیرے بچن کو تو ہمیں تو بدھی اور سمجھ دیتا ہے آپ کا دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ ہماری وانی کو کنٹرول کرنا پربو جی مکھ بھیرا ہو اور وانی آپ کی پتا پرمیشر یہ پراتنا کرتے ہیں سب کچھ آپ کیا تو میں ساپتے پتا پرمیشر کے سموگے شیجی کے نام سے پویت آتما کی اگوائی میں سپراتنا کو مانگ دیتے ہیں آمین آمین اور آمین ہاللیلویہ پریز دہ لڑ جائے وسی کی سگندہ سسٹر پروہ آپ کو آشید دے بہن اور میرے ساتھ آج آپ پڑھنے کے لئے نکالیے یہاں نارچی سو سمچار اور اس کا اکیس وہاں آدھیا یعنی چیپٹر ٹویٹی ون جان چیپٹر ٹویٹی ون ورس فیفٹین ٹو نائنٹین اور یہاں پربو ییشو مسیح اور پترس کی بات ہو رہی ہے پربو ییشو مسیح پترس سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور پرمیشر اور پترس جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اور بھوجن کرنے کے بعد ییشو نے شیمون پترس سے کہا شیمون پترس سے کہا ہے شیمون یہہنہ کے پتر کیا تو ان سے بڑھ کر مجھ سے پریم رکھتا ہے پریز دہ لڑ پربو ییشو مسیح نے پترس سے پوچھا کہ پترس تو کیا ان سب سے بڑھ کر مجھ سے پریم کرتا ہے کیونکہ پترس اتنا اتاولہ ویکتی تھا پترس اتنا اتاولے رہتے تھے کہ وہ ہر بات کا جواب ترنت دینا چاہتے تھے اور آج منوشے کی یادت ہوتی ہے بینا سوچے بینا سمجھے ایک دم جواب دیتے ہیں اور کئی بار پترس نے پربو ییشو مسیح نے جب اس سے سوال کیا یا کوئی بات کہی اس کا ایک دم انہوں نے جواب دیا اور یہاں پر جب پرمیشر پتہ پربو ییشو مسیح نے شیمون سے پوچھا ہے شیمون یہہنہ کے پتر کیا تو ان سے بڑھ کر مجھ سے پریم کرتا ہے اس نے اس سے کہا پربو تو تو جانتا ہے کہ میں تو اس سے پریتی رکھتا ہوں تو اس نے کہا میری میمنے کو چلا حالیلویہ پریز دے لورڈ اس نے اس نے کہا ہاں پربو تو تو جانتا ہے پربو یعیش مسیح سے پترس نے کہا تو تو جانتا ہے کہ میں تس سے پریزی رکھتا ہوں تو اس نے کہا تو کچھ مت کر تو میرے مہمنوں کو چڑھا یعنی کہ اس نے کہا تو وچن کی چروائی مہمنوں کو کرا پریز دے لورڈ ہاللیلویہ اس نے ان سے کہا میرے مہمنوں کو چڑھا سولمان پت کہتا اس نے پھر دوسری بار اس سے کہا ہیشمون یہنہ کے پتر کیا تو مجھ سے پریم رکھتا ہے اور یہ پرابی ایشو مسیح نے دوبارہ دوبارہ کس سے بات کری پھر پترہ سے سوال کیا آج پرابی مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کر رہا ہے کیا تو میری آگیاں پر چل رہا ہے کیا تو میری باتوں پر چل رہا ہے کیا تو میری کلام کو پڑھتا ہے کیا تو اس پوتر کلام کے انصار چلتا ہے ہالیلویہ میرے پریوں میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو پرمیشور آج بھی مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کی میں اور آپ کون سے جیون کو جی رہے ہیں کون سی پرستتیوں میں ہم جی رہے ہیں اور کیا ہم پرمیشور کے لیے کیا کارے کر رہے ہیں ہم بہت سے کہتے ہیں ارے ہم نے چرچ میں کام کیا ارے ہم نے چرچ میں بہت سیوہ کر رہی ہے ارے ہم نے بہت سفائی کیا بہت یہ کر رہا ہے بہت وہ کر رہا ہے میرے پریوہ وہ چرچ کے کام آپ کے اور میرے بالکل بیکار ہیں جب تک میں اور آپ پربو کے کلام کو پربو کی باتوں کو لوگوں تک نہ پہنچائیں پریز دلوڈ ہالیلویہ جب تک ہم لوگوں تک اپنے پربو کے کلام کو نہ پہنچائیں تب تک سب کچھ بیکار ہے میرے پر چاہے آپ کتنی پاسٹرٹ کمیٹی میں ہو چاہے آپ یوتھ فیلوشپ میں ہو چاہے آپ ویمنس فیلوشپ میں ہو چاہے آپ دنیا کے چرچ کے سفائی کراتے ہوں چرچ کے لپائی پتائی کراتے ہوں چرچ کے انیک ٹھیک ٹاپ کرانے میں کام کرتے ہوں اس کو ٹھیک کرانے میں کام کرتے یہ کوئی کام آپ کے گنے نہیں جائیں گے میرے پیارے بھائی بینوں کیوں کیونکہ پربویش مسیح آج بھی آپ سے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے کیا تُو میری بھیڑوں کو چرا رہا ہے کیا تُو میری آگیاں پر چل رہا ہے کیا تُو میرے بچن کے انسار چل رہا ہے میرے پریوں ہم بہت پریزن ورشپ کر رہے ہیں بہت بہت سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کیا ہم پربو کے بچن کے انسار چل رہے ہیں یا نہیں چل رہا ہے ہالیلویہ میرے پریوں اس نے دوسری بار پوچھ سے کہا ہی شمون یا ہنہ کے پتھر کیا تُو مجھ سے پریم رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں پربو تو تو جانتا ہے کہ میں تُس سے پریتی رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا میری بھیڑوں کی رکھوالی کا پریزن ورڈ پربو کا دھنیواد ہو کہ جیسے پرمیشون پربیشو مسیح نے پہلی بار کہا کی میمنوں کو چرا میمنوں کو چرا نہیں کرتے میرے پریوں وہ چھوٹے بچے چاہے وہ سنڈے سکول کے ہوں چاہے آپ کے گھر کے ہوں چھوٹے بچوں کو آپ کیا شکشہ دے کیا وہ پربو کے لیے کی سیوہ میں ہیں پربو کا پچھار کرتے ہیں کیا پربو کے بچن کو جانتے ہیں جو پرمیشن نے آگیا دیا ان آگیا کو انسار چل رہے ہیں پہلے اس نے پوچھا اس نے کہا پربو تو جانتا کہ میں تُس سے پریتی رکھتا ہوں اس نے کہا میرے میمنوں کو چرا میمنے کا مرmod ہے چھوٹے بچوں ہمیں چھوٹے بچوں کو پرمیشن کے بچن کا گیاں دینا ہے پرمیشن کے بچن کو لوگوں کو بتانا ہے حالیلویہ میمنوں کو چرا نے کا اردت ہی ہے حالیلویہ کیونکہ جب ہم چھوٹے بچوں میں وہ نیم ڈالیں گے پرمیشن کے بچن کی تو وہ عمارت کیسی کھڑی ہوگی وہ پربو کی عمارت کھڑی ہوگی چونکہ اس کی چٹان جو بدھی مان نے چٹان کیسی بنائی تھی وہ کونسی چٹان تھی وہ یہشو مسی چٹان تھی ہالیلویہ آج میرے اور آپ کے بچوں کے جیون کی چٹان اگر یہشو مسی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہاں میرے پیو کیونکہ آج مجھے اور آپ کو بہت مضبوطی کے ساتھ پرمیشن کے بچن میں بڑھنا ہے پرمیشن کے آگیا کرنوسار چلنا ہے چونکہ نا جانے کب ابھی ہم پاستر سورج پریمانی جی کی میٹنگ میں تھے اور وہاں ہم نے جب سنا کہ ایک بھائی نے یا ایک بہن نے ایک سوال کیا کہ پرمیشن مسی نے اپنے آنے کا سمیں نہیں بتایا کیوں کیوں اس بات کا سوال ہوا کیونکہ انہوں نے وچن کو پڑھا ہی نہیں وچن کو جانا ہی نہیں کیونکہ وچن کو پڑھنا اور جاننا بہت ضروری ہے میرے پیو جب آتمکتہ سے آپ اسے گرہن کریں گے تو پرمیشن نے اپنے وچن کے انزہار بتایا نہ پتر کو معلوم ہے نہ دوتوں کو معلوم ہے کیونکہ کس کو معلوم ہے پرمیشن پتا کو معلوم ہے کہ وہ اپنے پتر یشو مسیح کو کب بھیجے گا ہالیلویہ پریز دا لورڈ تو ہمیں اپنے میم نوکی یعنی اپنے بچوں کی نیو کو بڑا مضبوط کھنا ہے ہالیلویہ ان کو پرمیشن کا وچن بتانا ابھی ہمارے ساتھ ہماری بہن سوگندہ سسٹر جڑی ہوئی ہیں پرمیشن آپ کو بہت آشیز دے بہن اور ہماری یہ بہن کے دوارہ ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے میں دھنیواد دیتا ہوں بڑی چھوٹی بیٹی ہونے کے کارن بھی وہ پرمیشن کی مہیمہ کرتی ہے پرمیشن کی ارادنا کرتی ہے کیونکہ اس کی نیو پرمیشن پر رکھی گئی ہے ہالیلویہ پریز دا لورڈ پریز دا لورڈ ان کو سسٹر اور میں دھنیواد دیتا ہوں اس چھوٹی بیٹی سارا کے لیے وہ اکثر جب سسٹر ہمارے ساتھ پیچ پر آتی ہیں تو وہ پرمیشن کی کلام کو جب بات آتی ہے اس سے پہلے وہ مہیمہ کرتی ہے تو یہ کیا ہے آپ اپنے بچوں کو جب تک ان باتوں میں نہیں چلائیں گے وہ بلیسنگ آپ کے پریوار میں نہیں آئے گی آپ کے بچوں میں نہیں آئے گی آپ بھلے ہی ان کو کتنی ایجوکیشن دی دیجئے کتنا انہیں پڑھا دیجئے کتنا کچھ کر دیجئے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا وہ دنیاوی جیون ہی جیئے گے وہ سانسارک جیون ہی جیئے گے وہ جیون وہ والا نہیں جی پائیں گے جو آتمک جیون ہے تو پربیشن مسیح نے کہا میرے میمنوں کو چلا تو جو سنڈے سکول جیسے ہمارے چھرچ کا ہے وہ جو کلیسیاؤں میں سنڈے سکول چلتا ہے چھوٹے بچوں کو شکشہ دی جاتی ہے یہ ہی ہے کہ ہمیں ان کو بتانا ہے تو اس نے کہا تو پہلے میرے میمنوں کو چلا ہالیلویہ دوسری بار پربیشن مسیح نے اس سے کہا ہی شمونیا ہننا کے پتر کیا تو مجھ سے پریم رکھتا اس نے کہا ہاں پربو تو تو جانتا ہے کہ میں تسے پریتی رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا میری بھیڑوں کی رکھوالی کا ہالیلویہ بھیڑ کون ہے میرے پریو ہالیلویہ بھیڑ کون ہے بھیڑ کو نوجوان ہے وہ نوجوان بچے ہماری کلیسیہ کے ہمارے گھروں میں جو نوجوان لڑکے لڑکیا ہیں آج کیسا جیون جیر ہے کیا وہ پرمیشر پتا کی بچن کو پڑھتے ہیں کیا وہ پرمیشر کی آگیاں پر چلتے ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں نوجوانوں کے جیون آج میرے پریو بڑے اُلجھے ہوئے ہیں وہ پرمیشر کی گیتوں کو پرمیشر کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے ان کے انسار نہیں چلتے سارا جیون آج بہت سے نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پریزن ورشپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں پریزن ورشپ لیکن کیا پریزن ورشن وہ آتما سے کر رہے ہیں وہ سنگیت کے روپ میں اس کو محسوس کرتے ہیں بہت سے سنگیت زور زور سے بجھ رہے ہیں بہت مزدک ہیں کیا ہم پرمیشر کو آتمکتہ سے اس کی مہیمہ کر رہے ہیں پریزن ورشن وہ کہتا ہے میری بیڑوں کی رکھوالی کر اور اس نے تیسری بار اس سے کہا ہے شمون یہنہ کے پتر کیا تو مجھ سے پریتیدی رکھتا ہے پترس اداس ہوا اس نے تیسری بار ایسا کہا کیا تو مجھ سے پریتی رکھتا ہے پترس کیوں اداس ہوا کچھ ایریٹیشن بھی اس کو ہوا کیا وہ بار بار پرمیشو مسیح بار بار سوال کر رہا ہے کیونکہ پرمیشو مسیح جانتا تھا یہی پترس جس نے تین بار پرمیشو مسیح کا انکار کیا مرک کے بانگ دینے سے پہلے جو پترس اداس ہوا کہتا تھا ہے کہ تجھے سب اس نے کہا کہ سب چروائے کو مانیں گے بھیڑتر بھیتر ہو جائیں گے انہیں کوئی بھی ہو لیکن میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اسی نے پرمیشو مسیح کو اکیلا چھوڑ دیا تو اسے پرمیشو مسیح بار بار سوال کری تین بار اسے سوال کیا تو کیا مجھ سے پریتی رکھتا ہے اس نے تیسری بار ایسا کہا کیا تو مجھ سے پریتی رکھتا ہے اور اسے کہا کہ یہ پرمیشو تو تو سب کچھ جانتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ میں تو اسے پریتی رکھتا ہوں یہیشو نے اسے کہا میری بھیڑوں کو چرا یعنی کہ جو کلیسیاں ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان کو بیوچھن سنانا ہے حالیلویہ پادریوں کا کام ایوینجلس کا کام لے لیڈرز کا کام ان سب کے کام نہیں ہے ہم سب کا کام ہے جاؤ اور سو سمچار سناؤ پریز دا لورڈ جو ذمہ داری میں نے اور آپ نے پرمیشو نے مجھے اور آپ کو سونپیے کہ جاؤ اور سو سمچار سناؤ اور لوگوں کو ببتسمہ دو حالیلویہ کیا میں اور آپ پربو کے کلام کو لوگوں کو بتا رہے ہیں یا یا فالتو بات لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تھینکیو انوراک بھائی جہ مسیح کی آج ہم کون سا جیون جی رہے ہیں پتھر سے کئی بار پربویشو مسیح نے سوال کیا آج پربویشو مسیح مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کر رہا ہے کی کیوں کیا تم کر رہے ہو کیسا جیون تم جی رہے ہو حالیلویہ وہی پتھرس آگے چل کے ایک بار پرچار کیا اور دیکھیں جب وہ پربویشو میں بڑا تو اس بھرپوری سے بھرپوری سے وشواس میں بڑا کی لوگ وہی پتھرس جس نے تین بار انکار کیا پربویشو مسیح نے تین بار اس سے پوچھا میری بھیڑوں کو چڑا میری بھیڑوں کو چڑا میری میمنوں کو چڑا وہی پتھرس جب پرچار کرنے لگا پربویشو مسیح کے جانے کے بعد جب اسے پربتراتما ملا ایک سو بیس لوگ ایک بار میں پربو میں آگئے حالیلویہ تو کیوں نہیں اگر میں اور آپ کریں گے تو کیوں نہیں لوگ پربو کو جانیں گے اس کے بعد پھر اس نے پرچار کیا اور تین ہزار لوگ پربو کو جان گیا پربو کو گرہنڈ کیا حالیلویہ یہ وہی پتھرس تھا جس سے پربو پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے کیا سوال کر رہا ہے میرے پریوں میرے بھائی بہنوں جتنے بھی میرے بھائی بہن آپ لوگ پربو کی سوا میں ہیں بھول جائیے آپ کو دنیا کے کام دنیا کی چیزیں آپ کو سمیہ پہ پربو کے بچن کو لوگوں کو سنانا ہے پربو کے نزدیک لوگوں کو لانا ہے چاہے لوگ آپ کو برا کہیں چاہے آپ کو گالی دیں چاہے کچھ بھی کہیں لیکن پریز اللہ لیکن آپ کو اور مجھے پربو کے بچن کو لوگوں کو بتانا ہے بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں میں جانتا ہوں کئی بار میں نے بات چیت کری اور لوگوں نے مجھے ناراضگی سے جواب دیا ہر سمیں ایک بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ پرمیشن کی باتیں تو مجھے اور آپ کو بتانی ہے لوگوں اور ہوا یہ میرے پیارے بھائی بنو وہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے دور چلے جاتے ہیں کوئی بار جب نیائے کے تکت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب نیائے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا جب پربو پوچھے گا تم جانتے تھے تم نے کیوں نہیں بتایا تو اس کے گنے گار ہم زیادہ ہوں گے تو اس لیے میرے پیارے بھائی بنو جتنا ہو سکے آپ پربو کے بچن کو لوگوں کو بتائیں لوگوں کو شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرنے کا افسر ملے ضرور پراتھنا کریں ضرور بچن سنائیں کیونکہ اسی کے دورہ میرے اور آپ کے جیون کی بھرپوری ہے میرے پیو اور پربوی ایشو مسیح نے پترس سے کیا کہا کیا کہا پترس سے پترس سے کہا اے پترس اس پتر پر میں اپنی کلیسیہ تیار کروں گا پریز دے لڑ پربوی ایشو مسیح جانتا تھا کہ یہ پترس جس نے انکار کیا ہے یہی ایک میرا وشوہست گوا بنے گا یہی پترس لوگوں کو سو سمچار سنائے گا ہالیلویہ میرے پریوں وہی پترس جس نے تین بار انکار کیا وہی پترس آج اس کے لئے لوگ تڑپ رہے تھے کہ اگر پترس یہاں سے نکل جائے تو بیماروں کے پر اگر اس کی چھایا پڑ جائے کیا پڑ جائے چھایا پڑ جائے تو لوگ چنگی ہو جاتے تھے اگر اس کے رمال کو لوگ چھو لیتے تھے لوگ چنگی ہو جاتے تھے بیماری سے پریز دہ لڑ وہی پترس تو میرے پریوں مجھے اور آپ کو بھی پرمیشن کے بچند لوگوں کو شیئر کرنا میرے اور آپ کی جیون کے دوارہ لوگ پرمیشن کو چانے پریز دہ لڑ حالیلویہ آئیے پراؤنگر دھنیواد 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 کے ساتھ پتہ پرمیشن آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں خداون آپ کی سنگتی کے لیے آپ کی اس پیار کے لیے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پرابو جو آپ نے ہم سے کیا ہے خداون اور یہ سمیں ہمیں دیا پتہ پرمیشن کے میں آپ کی سنگتی کو حاصل کر سکیں آپ سے پیار کر سکیں آپ کی انسار چل سکیں خداوان ہم نے وچن کی روٹی کو سب بھائی بہنوں کے ساتھ جوڑا ہے توڑا ہے پربو اور پراتھ نہ کرتے ہیں جتنے بھائی بہنوں نے اس وچن کی روٹی کو کھایا ہے سب آنندیت ہے اور جتنے اس کے بعد کھائیں گے پربو وہ بھی سب آنندیت ہوں گے پربو اور جنہوں نے اس وچن کو شیئر کرتے ہیں پربو وہ اور بھی آشیش ہوتا ہوں نہیں پہتے ہیں سارے باتوں کے لئے دھنمات دیتے ہیں پتہ پرمیشک کے سمو کے شجعہ کے نام سے بہت آتما دیا گواہیم اس پراتھوں کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین ہاللیلویہ پریز دہ لڑ اور میری سب پیارے بھائی بہنوں کو جہ مسیح کی اور کل سوموار ہے کل سسٹر ریٹا شرمہ جی جو کی ناکپر سے ہماری بہن ہے اور ساتھ سے آٹھ اور آٹھ سے نو اور آٹھ سے نو سسٹر شنکلا پرکاش حیری جو کانپر سے ہماری بہن ہے وہ پربو کے کلام کو لے کر آئیں گی سو آپ ان دونوں بہنوں کو اور ہمیں بھی اپنی پراتھنا میں یاد رکھئے تاکہ ساتھ سے آٹھ آٹھ سے نو اور دس سے ساڑھے دس بجے پھر ملیں گے ہم سب اور پربو کی آراد نہ کریں گے پربو میں آنند کریں گے پریز دہ لڑ ہاللیلویہ جہ مسیح کی